اس پروگرام کے اخراجات جو اسمیر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے رومیو چھے باپ میں آپ کو رومیو کی کتاب سے متعلق کچھ بتاتی ہوں آپ کو رومیو کی پانچ چھے سات اور آٹھ باپ کا متعلق اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک آپ انہیں سمجھ نہ جائیں آپ کا ذہن کس قدر مذہبی ہے اس پر اننسار کرتے ہوئے شاید آپ کو انہیں سمجھنے کے لیے دوستی تین سال پڑھنا پڑے کیونکہ یہ ہم سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمال کے ذریعے نہیں مسیح کی وسیلے خدا کے ساتھ بھال کیے جاتے ہیں یہ ہم سے جسم اور روح کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کچھ کام تو اپنی روح میں کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے برعکس کچھ چیزیں جسم میں کر جاتے ہیں پولوس رسول اس مشکل کے بارے میں بات کرتا ہے جسم سے ہم سب گزرتے ہیں اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جس کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھے نفرت ہے وہ ہی کرتا ہوں چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جسمدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں اس موت کے بدن سے مجھے کون چھوڑائے گا آخر میں کہتا ہے اپنے خداون یسو مسیح کی وسیل سے خدا کا شکر کرتا ہوں پولوس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے اندر دو مختلف چیزیں کام کر رہی ہیں ایک حصہ مجھے بھلائی پر مائل کرتا ہے اور دوسرا برائی پر اُبھارتا ہے یہاں مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے میں اس مقام پر کیسے آ سکتا ہوں جہاں میں ہمیشہ صرف بھلائی ہی کر سکوں خیر صرف مسیح میں ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہ مانگیں گے تو وہ ہمیں وہ قوت اور فضل عطا کر کے ایسا کرتا ہے جس کی خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے حلیم ہو کر ہمیں صرف یہ کہنا ہے میں کچھ نہیں ہوں آپ کو اٹھنا اور کہنا ہے اے خدایہ آج جب میں باہر جاؤں تو سب کے ساتھ اچھا رہوں گا نہیں آپ کہیں گے خدا میری مدد کر کہ اپنے ذہن کو خود سے ہٹا سکو میری مدد کر کہ اپنے آپ کو خوش کرنے سے زیادہ دوسروں کو خوش کر سکو اور وہ کام بھی کرنے جو خدا نے ہمیں کرنے کو کہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے میں کبھی بھی خدا کی مدد مانگے بغیر یہاں نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ اب تو میں خواب میں بھی یہ کر سکتی ہوں اس ہفتے کے اختتام پر ہر ایک حوالہ جو میں نے استعمال کیا ان میں سے ہر ایک کو پڑھا اور اس پر غور کیا اور یہاں آنے سے پہلے یہ میں نے بار بار ایسا کیا کیونکہ میں جسم سے زیادہ خدا کی کلام کی طاقت پر بھروسہ کرتی ہوں اس میں مجھے کچھ وقت لگا لیکن یہ مقام ہے جہاں پہنچنے کے ہمیں ضرورت ہے رومیو چھے باپ میں بڑا کمال کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے رومیو چھے اس کی ایک اور دو پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو رحم اور بڑے اور کناروں سے بہے بے شک یہ ایک مزقہ خیص سوال ہے لیکن پولوس اب یہاں فضل کے پیغام کو لے کر آ رہا ہے اور وہ ان بہت سے لوگوں سے بھی بات کر رہا ہے جو شریعت کے مات تحت زندگی گزارتے رہے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کی راستبازی کی وجہ شریعت پر عمل کرنا ہے چاہے آپ کتنی ہی کوشش کریں آپ شریعت کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتے اگر آپ شریعت کے مات تحت ہوتے ہوئے اگر اس سے روکردانی کر جاتے ہیں تو آپ ساری شریعت کے مجرم ٹھہرتے ہیں لہٰذا وہ غریب لوگ جو اس نظام کے تحت زندگی گزارتے رہے تقریباً وہ سالہ سال ہر سال اپنے گناہوں کے قربانیاں گزرانتے رہے جب مسیح ہماری خاطر موہا تو اس نے تمام شریعت پر عمل کی اور ہماری آزادی کی پوری قیمت ادا کی اس نے کہا میں تمہیں فضل دیتا ہوں مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا ممکن ہی نہیں کہ آپ خدا کی بھلائی سے زیادہ گناہ کرسکیں لہٰذا اب یہ بے وقوف لوگ یہ کہتے ہوئے آئے کہ ٹھیک ہے پھر ہمارا خیال ہے کہ ہمیں تو شاید اچھے کام کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا کیونکہ فضل موجود ہے اور ہمارے خیال میں ہم جتنا گناہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ فضل ہوتا ہے لہٰذا پولوس دوسری آیت میں کہتا ہے ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں لہٰذا جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں اور ببتسمہ کے پانی کے نیچے جاتے ہیں اور پھر باہر آتے ہیں تو گناہ کے اعتبار سے ہم مر جاتے ہیں ببتسمہ مسیح کی پیروی کے اندرونی فیصلے کا بیرونی اظہار ہے ہم مسیح کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں اور نئی زندگی میں جی اٹھتے ہیں آپ کہیں گے گناہوں کے اعتبار سے مرنا کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ مردہ ہے گناہ زندہ ہے اور جہاں بھی آپ جائیں وہاں آزمائش بھی موجود ہے لیکن ہمارے اندر کا ایک حصہ اس کے اعتبار سے مردہ ہے اور وہ روحانی حصہ ہے جو گناہ کرنا نہیں چاہتا اسی لیے اگر ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو جب تک اس پیغام کو پورے طور پر سمجھ نہیں جاتے تو جتنے نجات پانے سے پہلے خستہ حال تھے اس سے بھی زیادہ خراب حال ہو جاتے ہیں شروع میں آپ مسرور اور ہواوں میں ہوتے ہیں جہاں ہر چیز ایسے ہوتی ہے جیسے ہو میرے خدا آہ یسو 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 ہو میرے یسو تو ہی سب کچھ ہے اور پھر اچانک خدا آپ سے کہنا شروع کرتا ہے اچھا بیٹا یہ مرحلہ ختم ہو گیا اب وقت ہے بڑھنے کا اور وہ تمام باتیں جن کے آپ عادی تھے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی اب اچانک سے آپ کو تنگ کرتی ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ آپ کا روحانی حصہ جو گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں اب بھی گناہ کی فطرت موجود ہے مجھے معلوم ہے کہ میں بہت زیادہ باتیں ایک ساتھ سمجھانا چاہ رہی ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے نہیں تو میٹنگ کے بعد خدا خود ہی آپ کو سمجھا دے گا کیسا ہے کیونکہ اگر خدا آپ اسے نہ سمجھیں میں واقعی آپ کو نہیں سمجھا سکتی اگر آپ اپنی روم میں نئے سیرے سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ آپ کرنا چاہیں گے جو درست ہے اور آپ کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جو خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے آپ کو درکار ہے محبت پرہیزگاری محبت خوشی اتمنان صبر نیکی مہربانی آپ کے اندر ہیں یہ سب آپ کے اندر موجود ہے لیکن آپ کا جسم ابھی بھی موجود ہے اور آپ کا جسم آپ کا بدن اور جان ہے اور یہ آپ کے جان کے وہ حصے ہیں جو مسلوب نہیں ہوئے اب اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کی جان کے وہ حصے جو خدا کے حوالے نہیں کیے گئے پاک روح آپ کی روح کے وسیلہ اس تک رسائی چاہتا ہے اور ابلیس یہی رسائی آپ کے جسم کے ذریعے چاہتا ہے کچھ چیزیں جو ہم محسوس کرتے ہیں ان کے محسوس کرنے کی یہی وجہ ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ناغوار ہیں اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ عجیب و غریب ہیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ نجات یافتہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان ہیں آپ اس راہ پر ہیں جہاں آپ مستقل اور مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں آمین لہٰذا ہمارا مقصد اپنے آپ کو ابلیس کے نہیں بلکہ خدا کے حوالے کرنا ہے آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کس کے سامنے شکست کھاتے ہیں آپ کس آزمائش میں گر جاتے ہیں میرے خیال میں میرے لئے اس کو بیان کرنا نہایت آسان ہے آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں معاف کرنے کی آزمائش کا سامنا ہو لیکن آپ نے نہیں کیا مجھے اس طرح کی باتیں نہ بتائیں اگر میں پوچھوں کہ موجزہ کسے چاہیے تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس بارے میں سوچیں کیا کبھی آپ کو اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ جتنا آپ چندہ دیتے ہیں اس سے زیادہ دیں اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ کیا کوئی مجھے پانی کا گلاس دے گا میرا مطلب ہے کہ مجھے پانی دینے کے لیے دروازے پر بھیڑ لگ جائے گی لیکن اگر آپ کا خاون دروازے سے اندر آئے اور کہیں اور وہ کہیں کیا مجھے پانی کا گلاس مل سکتا ہے تم سمجھتے ہو میں تمہاری غلام ہوں خود پانی لے لو میں سمجھ گئی میرا مطلب ہے سنجید کی سے میں اپنی زندگی میں اس مقام پر ہوں جہاں میرا مقصد خدا کی آزمائش پر جھکنا ہے جب وہ مجھے بھلائی کرنے کے لیے آزمائے تو گریز نہ کروں اور میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ بائیبل کہتی ہے کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کروگے یہ بہت اچھی بات ہے میں نے عادات پر جو کتاب لکھی ہے اس میں میں نے یہ نہیں کہا کہ بری عادتیں چھوڑو اچھی عادتیں اپناو میں نے کہا ہے اچھی عادتیں اپناو بری عادتیں چھوڑو کیونکہ سچ یہ ہے کہ آپ کو تمام برائیوں سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اچھائی کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے تب بری عادات کیلئے جگہ ہی نہیں رہے گی آمین آپ کو ہر وقت اپنے اندر موجود غلط باتوں پر دھیان دینی کی ضرورت نہیں آپ مسیح پر دھیان کریں اس کے کلام پر دھیان کریں وہ کرنا شروع کریں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں اور بہت جلد آپ کہیں گے میرے خدا میں بدل رہا ہوں اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا زندگی کے مذبت پہلو کی طرف رہیں اپولوس کہتا ہے کہ تم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہو گیارنی آیت رومیو چھ گیارہ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح اسو میں زندہ سمجھو یعنی اس کے ساتھ ایک نہ ٹوٹنے والے رشتے اور رفاقت میں زندہ رہو اب لفظ سمجھو کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں اصل سچائی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی سوچ سے بڑھ کر نہیں چل سکتے لہٰذا اگر آپ رومیو گناہ کے اعتبار سے چاہے جتنے بھی مردہ ہوں اگر آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں واقعی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس بات پر یقین رکھتے ہیں میں واقعی مان رکھتی ہوں کہ میں یہ کرنے کے لیے ہی بلائی گئی ہوں اور یہ کہ میں نے خدا کی آواز سنی ہے کہ میں آج کیا منادی کروں گی اب اگر یہ واقعی میرا یقین ہے تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں دشمن کو موقع دوں کہ مجھے اس سوچ کے ذریعے آزمائے کہ یہ کوئی اچھائی نہیں اور یہ کہ مجھے غلط پیغام ملا ہے دیکھیں بہت عرصے پہلے میں نے یہ سب ترک کر دیا کیونکہ میں یہاں اس لیے نہیں آتی کہ تکلیف ٹھاؤں میں یہاں خدا کی پیروی کرنے اور آپ تک وہ پہنچانے کیلئے آتی ہوں جو میرا ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے کلام ہیں کتنے ہیں جنہوں نے یہ یقین کرنے کا فیصلہ کیا کہ خدا نے آپ کے لیے کلام دیا ہے اور پھر جب آپ دریویان میں پہنچتے ہیں تو ابلیز آپ سے کہنا شروع کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جب آپ کو کہنا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھے یہ بتایا ہے آپ کا ایمان رکھنا ہی اس بات کا تائین کرتا ہے کہ آپ اتمنان پائیں گے یا نہیں یا آپ دکھوں میں سے گزریں گے لہٰذا باری میں آئے پس گناہ تمہارے فانی مقتصر مدد تک زندہ رہنے اور ختم ہونے والے بدن میں بادشاہ ہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہش ہو یا اس کی بری رغبتوں اور جنون کے تابعے رہو اور اپنے آزا اور چیزیں ناراستی کے ہتھیار یا آلہ کار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ تک مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے آزا اور چیزیں راستبازی کے ہتھیار یا آلات ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گی ہر صبح جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو خدا کے ساتھ وقت گزاریں مجھے امید ہے کہ ہر صبح آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اسے اپنی عادت بنا لیں آپ کہیں اے خدا میں موجود ہوں میں جانتا ہوں تو میری روح میں رہتا ہے مجھے بچانے اور میرے تمام گناہ ماف کرنے کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں اب میں تیری ہوں تو میرا مو استعمال کر میرا ذہن استعمال کر میری آنکھیں استعمال کر میرے ہاتھ اور میرا پیسہ استعمال کر اب آپ پریشان ہونے لگے ہیں لیکن یہ میرا پیسہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم مالک نہیں صرف مختار ہیں اگر خدا نے یہ ہمیں نہ دیا ہوتا تو ہمارے پاس ایک بھی پیسہ نہ ہوتا آپ اپنے پیسے کو خدا کی مرضی سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا آپ کو اس سے کہیں زیادہ دے گا جتنا آپ خود سے سمالنے کی کوشش کر کے حاصل کرتے ہیں خدا کا مالی نظام سمجھ سے بالتر ہے میں حاضر ہوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرے سامنے لے کر آتا ہوں میرا وقت تیرا ہے اے خدا سب کچھ تیرا ہے جس طرح تو چاہتا ہے اب مجھے استعمال کر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ مخلص ہیں اور آپ باہر جاتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں گے اور ابلیس کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہوگی وہ آپ کو آزمائے گا کہ آپ سوچیں کہ خدا نے آپ سے بات نہیں کی یہ مجھے کا خیز ہے دوسرے لوگ اس طرح زندگی نہیں گزارتے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو انہیں معاف کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ ایسا کرو گے تو وہ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے آپ کو انہیں اپنی دعوت میں بلانے کی ضرورت نہیں انہوں نے بھی تو آپ کو اپنی دعوت میں نہیں بلائیا تھا آپ نے سنا کہ ان کی گاڑی خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو انہیں اپنی گاڑی پر دفتر لے جانے کی پیش کش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ بسلوک ہی کرتے ہیں دیکھیں خدا ہمیں یہ اختیار نہیں دیتا کہ ہم دنیا کی طرح عمل کریں لیکن وہ ہمیں چناؤ کا حق دیتا ہے کہ وہ کریں جو وہ کرتا آپ کسی چیز کا انتخاب کریں گے کیا آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید بہت سی باتوں میں آپ نے غلط چناؤ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہم صرف مسافر ہیں پہلا پترس دو باپ گیارویں آئے میرے نزدیک خدا کی خدمت کرنا بڑی پرجوش بات ہے اگر آپ اس طرح زندگی گزارتے ہیں میرا مطلب ہے آپ اپنے طور پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور خدا سے برکت کی توقع کرتے ہیں بلکہ آپ اپنے آپ خدا کو دے دیتے ہیں میں جانتی ہوں کہ بعض اوقات اس سے خوف پیدا ہوتا ہے کیا جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے ملے گا جی ہاں یقیناً ملے گا جو کچھ آپ دوسرے طریقے سے پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ملے گا لگتا ہے کہ آپ میرا یقین نہیں کر رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں اے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر اس دنیا میں ان جسمانی خواہشوں بری خواہشات جسم کی رغبتوں گری ہوئی فطرت سے پرہیس کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں پترس کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں مسافر اور پردیسی ہیں سچ بات ہے کہ ہم مسافر ہیں پچانوی سال کی عمر میں بلی گرام نے ایک کتاب لکھی آل موسٹ ہوم مجھے یہ انوان بہت پسند آیا اور مجھے یاد ہے کہ میں جب پینسٹ برس کی ہوئی تو میں سوچنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی کا دو تہائی گزار لیا ہے اب میں پہلے سے زیادہ اپنے گھر کے قریب ہوں مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے کتاب آل موسٹ ڈیٹ نہیں لکھی دی اس بارے میں سوچیں ہم یہاں مسافر ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے آپ عمر میں جتنا بڑھتے جاتے ہیں گھر کے قریب ہوتے جاتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ عبدیت کے حوالے سے اپنی زندگی گزاروں کیونکہ اگر میں یہاں سو سال بھی جیلو تو بھی وہاں کے برس اس سے کہیں زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں وہ وقت بھی یاد کر سکتی ہوں کہ اگر مجھے موت کا سامنا کرنا پڑتا تو میں بہت خوف زدہ ہو جاتی اور محسوس کرتی کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت میری زندگی تبدیل نہیں ہوئی تھی لیکن میں دیانہ دری سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اب میں تیار ہوں میں نے اچھا وقت گزارا اور مجھے اس لائک کر کے اس نے ایک عظیم کام میرے سپرد کیا اور خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا یہ کوئی حادثہ نہیں اس میں سے بہت کچھ میرے انتخاب پر منصر ہے میں تلقی میں بھی رہ سکتی تھی میں اپنی موت کے دن تک اپنے باپ سے نفرت کرتے ہوئے جی سکتی تھی لیکن میری زندگی یہاں تباہ حال ہوتی اور میں یہ نہیں کر رہی ہوتی جو آپ کر رہی ہوں میرے پاس انتخاب کا حق ہے کیا آپ سمجھ گئے؟ آپ کو نہ تو دنیا کی طرح زندگی گزارنی ہے اور نہ ہی اپنے جسم کی خواہشوں کے مطابق چلنا ہے آپ کے پاس چناو کا حق ہے اور ہمارا انتخاب یہ ہے کہ پاک روح کی قدرت سے شیطان کی آزمائشوں پر غالب آنا ہے ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرت کر سکتے ہیں اور ہم وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو جب بھی کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے آزمائے جائیں تو اسے کر گزریں آج صبح میں آپ کی حوصلہ افضائی کرنا چاہتی ہوں کہ تعلقات سے ہوشیار رہیں ہم چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے آئیے لوگوں کے بارے میں بات کریں عمال پانچ انتیس کہتی ہے ہمیں آدمیوں کی حکم کی نزبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے اگر آپ اپنے فیصلے کرنے کی اجازت کسی اور کو دے رہے ہیں اگر آپ کسی اور کی دوستی کو کھو دینے کے خوف کو حاوی ہونے دے رہے ہیں اور اگر یہ خوف جو کہ آپ جانتے ہیں کہ درست نہیں آپ کو اس سے سمجھاتا کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے وابستہ نہ ہو انہیں بادشاہی کی وہ زندگی جو خدا دینا چاہتا ہے چورانے کی اجازت نہ دیں کیا آپ سن رہے ہیں لوگوں سے اس قدر وابستہ نہ ہو جائیں کتنی خواتین ہیں خوبصورت خواتین جو مردوں کیلئے غلط انتخاب کر بیٹھی ہیں کیونکہ وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں تو وہ انہیں کھو دیں گی آپ جانتے ہیں کسی کے ساتھ رشتہ خائم رکھنے کیلئے وہ سب کچھو دینے کی جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے اور خود کو بھی ناپاک کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کو اس رشتے کی ضرورت نہیں لوگوں کے سامنے اپنے نام اور ساکھ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ہمیں بہت مہنگی قیمت ادا کرنا ہوگی اتنا زندگی کی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جگہوں کے ساتھ وابستقی کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ کسی چرچ کے ساتھ وابستہ ہیں تقریباً اپنی ساری زندگی وہ وہاں جاتے رہے ہیں انہیں وہاں روحانی خوراک نہیں ملتی انہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملتا وہ برڈ نہیں رہے چرچ میں زیادہ تر وقت وہ سوتے رہتے ہیں وہ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے ختم ہونے کا انتظار میں رہتے ہیں لیکن وہ اسے چھوڑتے نہیں کیونکہ ان کے دوست جن کے وہ آدھی ہیں وہاں ہیں وہ دوسرے چرچ کے نزبت ان کے گھر کے نزدیک ہے حقیقتاً میں وہاں جانا چاہوں گی لیکن میرے خدا وہاں جانے میں تیس منٹ لگتے ہیں رہنے دیں آپ کسی پچھتر فیصد سیل پر جانے کیلئے گھنٹے کا سفر کر لیں گے آپ جگہوں سے وابستقی نہیں رکھ سکتے آپ کو ایسی کلیسیا میں شامل ہونا ہے جہاں آپ بڑھیں جہاں کلام آپ کو محض تسلی نہ دے بلکہ کبھی کبار آپ کو آئینہ بھی دکھائے آپ ایسی جگہ جائیں جہاں لوگ آپ سے محبت کریں اور آپ کا خیال رکھیں اور اگر آپ وہاں نہ جائیں تو وہ آپ سے جواب دے ہی چاہیں وہ جاننا چاہیں کہ آپ کہاں ہیں ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی میں زہر کھول رہے ہیں اور آپ کی کوئی فگر نہیں کرتے اگر ضرورت پڑے تو بہتر ہے کہ کچھ عرصہ تنہا رہے اور خدا کو موقع دیں کہ آپ کو اچھے دوست دیں آئیے ایک لمحے کے لئے ابراہام کے بارے میں سوچیں جو میں کہہ رہی ہوں پیدائش بارہ باپ کی پہلی چار آیات اس کی بہترین مثال ہے اور خداون نے ہاران میں ابراہام سے کہا کیونکہ ابھی تک اس کا نام بدل کر ابراہام نہیں رکھا گیا تھا کہ تو اپنے فائدے کے لئے اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے نکل اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا کسر سے دوں گا ہمایت کروں گا اور تیرا نام سر فراس کروں گا منفرد کروں گا سو تو بائیس سے برکت ہو دوسروں کے لئے برکت کا بائیس ہو لہٰذا جو چیز شاید آپ کو معلوم نہ ہو وہ یہ ہے کہ ابراہام اور اس کے سب رشتے دار بد پرست تھے اور خدا نے ابراہام کے زندگی و مداخلت کی اور اس انتخاب کا موقع دیا اور کہا دیکھ اگر تُو اس سب کو چھوڑنے کو راضی ہے تو اب مجھے نہیں معلوم وہ اپنے گھر سے اپنے ملک سے اپنے کزن سے اپنے سب دوستوں سے کس قدر واپس تھا اگر ابراہام کہہ دیتا کہ میں نہیں جا سکتا یہ تو بہت زیادہ ہے تو کیا ہوتا خدا اسے کبھی نہ بتاتا کہ کہاں جانا ہے آغاز یہی سے ہونا تھا اس نے کہا کہ تُو اس جگہ جائے گا جو میں تجھے دکھاؤں گا جب تُو جائے گا اور اگر تُو ایسا کرے گا اگر تُو اس اتنا زندگی کو چھوڑے گا اب دیکھیں اگر تُو اس اتنا زندگی کو چھوڑے گا تو میں تجھے آلہ زندگی دوں گا میں تجھے برکت دوں گا میں تجھے بہت دولت اور بہت حمایت عطا کروں گا میں تجھے دولت مند بناوں گا میں تجھے سرفراس کروں گا میں تیرے نام کو بڑھاؤں گا تُو جہاں کہیں بھی جائے گا میں تجھے دوسروں کے لئے بائیس برکت بناوں گا خدا آپ کو اس مقام پر لے آئے گا جہاں آپ خود برکت حاصل کرنے سے زیادہ بائیس برکت ہونے میں دلچسپ ہی رکھیں گے اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ یہ تب ہی ہوگا جب آپ خدا کی معیشت میں داخل ہوں گے اپنے مرتبے اور حیثیت سے وابستہ نہ ہوں آمین میں پانچ سال تک اپنے شہر میں ایک چرچ کے ساتھ کام کرتی رہی اور میرے دوست اور پیسہ وہاں تھے اور مجھے اس کے لئے ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ پاسٹر کو ایمان رکھنا تھا میرے پاس وہاں کچھ مواقع تھے لیکن خدا کے پاس بڑے مواقع تھے جو میرے منتظر تھے لیکن مجھے اس چرچ میں اپنی ملازمت کو چھوڑنا تھا مجھے چرچ کو نہیں چھوڑنا تھا لیکن وہاں اپنی ملازمت کو چھوڑنا تھا کیونکہ اگر میں یہ ملازمت رکھتی تو میں وہ نہیں کر سکتی تھی جو میں محسوس کرتی تھی کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں اور پورے دو سال کیلئے میں نے خدا کی نافرمانی کی اور میری زندگی پریشان سے پریشان حال ہوتی گئی حالات مزید خراب سے خرابتر ہوتی گئے اور میری زندگی میں ہر خسم کی بے وقوفانہ چیزیں واقع ہونے لگی لوگ میرے خلاف ہونے لگے مقتمے بس عجیب اور فضول چیزیں اور مجھے سیکھنا پڑا کہ میں اس جگہ اور ان لوگوں اس مرتبی کے ساتھ بہت بابستہ ہوں میرے پاس عزت تھی وہاں میری کرسی تھی جس پر میرا نام تھا پارکنگ کے لیے میری اپنی جگہ مختص تھی جہاں میرا نام لکھا تھا میں اہم تھی اور آپ کو معلوم ہے چونکہ میں زیادتی کا شکار ہوئی تھی لہٰذا میں اہم بننا چاہتی تھی میں اہمیت محسوس کرنا چاہتی تھی لیکن خدا نہیں چاہتا کہ میں اس طرح حاصل کروں اگر آپ یہاں اپنی ساکھ کو ترک کرتے ہیں تو آسمان میں آپ بہتر ساکھ حاصل کریں گے کیا آپ نے سنا بلاخر میں نے وہاں سے کونچ کیا اور اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کبھی کبھی میں سوچ کر ڈر جاتی ہوں اگر میں وہاں ہی رہ جاتی تو کیا ہو سکتا تھا میں سوچتی ہوں نہ جانے کتنی چیزیں خدا آپ سے چھوڑنے کو کہتا ہے اور میں شادی ختم کرنے کی بات نہیں کر رہی لہٰذا ایسا نہ کرنا لیکن آپ کو شاید کچھ زیادہ سخت فیصلے کرنے ہوں گے کہ ایسے شخص کو جس کی اپنی زندگی درست نہ ہو اجازت نہ دے کہ وہ تیہ کرے کہ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے میرا مطلب ہے کہ یہ کہنے میں کوئی حج نہیں کہ دیکھیں میں آپ سے پیار کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ مسائل حل ہوں لیکن میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گی لہٰذا میں پورے طور سے جانتی ہوں کہ آپ نے سے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بابستہ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو زہر بنا دیا ہے اور اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے خدا کی جلال کیلئے کچھ عرصہ آپ کو تنہا گزارنا پڑے لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ کی زندگی میں برکت لائے گا آپ جانتے ہیں کہ جب یسو منظر عام پر آیا اس وقت یہاں نبت تسمہ دینے والا اپنی حیثیت ترک کرنے کو پوری طرح تیار تھا وہ یسو کا پیش رو تھا اور جب یسو آیا تو اس نے کہا ضرور ہے کہ تُو بڑھے اور میں گھٹو آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں موسموں کو کیسے پہچانتے ہیں ایک لمبہ عرصہ تھا ایک طویل دور جہاں میں اور دیف خدمت میں ہر چیز خود کرتے تھے ہر چیز میں ہمارا ہاتھ تھا ہر فیصلے میں ہم خود شامل تھے اور ہماری حالت اس مقام تک پہنچ چکی تھی جہاں ہم ختم ہو جاتے کیونکہ میں بہت زیادہ سفر کرتی تھی اور میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی اور میں تو یہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی اور خدا نے ہمیں دو بیٹے بھی عطا کیے تھے اور ہمیں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں تھا انہوں نے یہ کام کیا اور ہماری مدد کی لیکن ہم ابھی بھی انہیں اختیار دینے کے حق میں نہیں تھے لیکن بلاخر بنیادی طور پر ہم نے خدمت کو چلانا ان کی سپرد کر دیا اور وہ ہمارے پاس صرف اسی وقت آتے ہیں جب کسی چیز کو حل نہیں کر پاتے اور مجھے بہت سکون ہو گیا یہ خابل رحم ہے یہ بہت شاندار ہے بہت سی چیزیں بہتر ہوتی گئی بہت سی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں لیکن مجھے اس بات پر راضی ہونا تھا کہ مشل ان کے ہاتھ میں سوب دور اپنی زندگی کے نئے دور میں داخل ہوئے ادنا زندگی گزارنے کی مہنگی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے ہم دوسروں کو خوش کرنے کا انتخاب کرتے ہوئے اس زندگی کو ترک کر سکتے ہیں جو ہمیں خدا میں حاصل ہوتی ہیں یا مسیح کی پیروی کرتے ہوئے ہم بادشاہی کے لیے کچھ بھی ترک کر سکتے ہیں جو بلا آخر ہمارے لیے وہ بہترین زندگی لائے گا جو ممکنی طور پر خدا ہی ہمیں دے سکتا ہے فیصلہ آپ کا ہے